تو آج میں ڈیلی کچن میں بناوں گی ٹھیک ہوا وہ بھی بینہ سانچے کا ایک بار آپ یہ ٹھیک ہوا بنا لیجئے پندرہ سے بیس دن آسانی سے کھا سکتے ہیں اور یہ بنانا بھی بہت آسان ہے اگر آپ کچھ چیزیوں کا دھیان دیکھیں تو آپ کا یہ ٹھیک ہوا بلکل خستہ اور بڑھیا بن کے تیار ہوگا اب ہمارا چھٹ پوجہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو ہر کسی کو لگتا ہے کہ بینہ سانچے بینہ مسین کے یہ ٹھیک ہوا ہم کیسے بنائیں ایک بار آپ اس کو ٹرائے جیرور کریے بہت ہی خستہ بن کے تیار ہوتا ہے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا چاہیں گے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم تھالی لیں گے اس میں ایک کٹوری میں نے آٹا لے لیا ہے اس کے بعد اس میں آدھا چھوٹی چپ مچھم ڈال دیں گے الاجی پاورڈر جسے اس کا ٹیسٹ اور خصبو بہت بڑھیا آئے گا اب اس میں دو چمت ہم نے گھی ڈال دیا ہے تو جمع ہوا گھی کا استعمال کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر دھیان دیں گے تو یہ ٹھیکوئے کو آپ کا کھستہ اور بڑھیا بن کے تیار ہوگا تو اس میں میں نے دو چمت جمع ہوا گھی ڈال دیا ہے اس کے بعد ہاتھوں کی ہلف سے اس کو بڑھیا سے میں ملا لینا ہے تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ایسے ملا لینا ہے ٹھیکوئے کو اور بھی زیادہ سوادش بنانے کے لئے اس میں میں نے دو سے تین چمت قدوکس کیا ہوا ناریل ڈال دیا ہے تو اس کو میں نے چھیلا نہیں ہے بس ایسے ہی اس کو قدوکس کر لیا ہے تو سوکھے وارے ناریل کو آپ گریٹر کے ہلف سے گریٹ کر لیں اس کے بعد دو سے تین چمت اس میں ڈال دیں اب بڑھیا سے اس کو ہمیں ملا لینا ہے ہاتھوں کی ہلف سے اس کو بڑھیا سے رگڑ کی ملانا ہے جس سے یہ آٹے میں گھی اچھے سے مل جائے گا تو کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے مٹھی بنانے پر یہ مٹھی بن جائے پس اتنا کرنا ہے اب اس میں ہمیں چینی ڈالنا ہے تو چینی کو ہمیں ایسے ہی ڈال دینا ہے نہ پیسنے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کی گھول بنانے کی ضرورت ہے تو میں نے ایک کٹوری آٹے میں آدھا کٹوری چینی ڈالا ہے بڑھیاں سے اس کو ملائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اس کا ایک ہمیں ڈو بنانا ہے تو پانی کو آپ اکٹھا نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ اس طریقے سے تو اس کا ایک ہمیں ہارڈ ڈو لگانا ہے اس بات کا آپ دھیان دیجئے گا ٹھیک ہوا آپ جب بھی بنائیں تو ڈو کو ہارڈ ہی بنائیں جس سے ٹھیک ہوا بہت ہی بڑھیاں اور کھستہ بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کو میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں دو سے تین بار پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے ایک بار آپ یہ ٹھیک ہوا بنا کر دیکھیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ گھر پہ پڑے کچھ سامانوں سے بڑھیاں بن کے تیار ہوتا ہے کچھ میٹھا کھانے کم من کریں اس کو آپ دس سے پندرہ دن تک آسانی سے رکھ کے کھا سکتے ہیں اور گیون کے آٹے کا بنا ہوا ہے تو یہ ہیلدی بھی ہے تو بس آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان دینا پڑے گا موین کے لئے آپ کھی کا استعمال کریں پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں آٹے کا ڈو جو ہے تھوڑا ہارڈ لگائیں اور چینی کو ایک بار آپ ثابوت ایسے ڈال کر بنائیں یہ ٹھیک ہوئے آپ کو الگ رشت دے گا اور آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گا تو بس اسی طرح سے اس کو ہم گوند لیں گے تو اس کو گوندنے میں تقریباً ہمیں چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آرہا ہوگا کہ یہ ڈو ہمارا ہارڈ ہے تو کچھ اسی طریقے سے آپ کو گوند لینا ہے تو اس کو میں نے پانچ سے چھ منٹ گوت لیا ہے تو یہ دیکھیں ہے نا اس طریقے سے کر لینے کے بعد اب ہمیں ڈو کو لے لینا ہے تھوڑا سا جیسے ہم روٹی بناتے ہیں بس اتنا ہی لینا ہے اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہلکا سا رگر رگر کے ایسے سرگل جیسا کرنا ہے تو اس میں آپ کو سائٹ سائٹ سے کریک دکھے گا کوئی دکھت نہیں ہے اس سے یہ خستہ بن کے تیار ہوگا تو اب ہمیں کرنا گیا ہے کہ لے لینا ہے فارک اور اس کے پیچھے والے حصے سے میں آپ کو دکھا رہے ہم کی دیکھئے کچھ اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن کر دینا ہے یہ بینا مسین کے بہت ہی بڑھیں آپ کا تیار ہو جائے گا آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگا بنانا اور ایک میں آپ کو اس طریقے سے بنا کے دکھا رہی ہوں دوسرا بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں نے آپ کو تین سے چار طریقے دکھایا ہے اس میں اب آپ کو کرنا ہے کہ دونے ہتھوئیوں کے بیچ میں رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو ہمیں کچھ اس طرح سے کر دینا ہے اس کے بعد بیچ میں ایسے ہم کریں گے اور اس کے بعد کچھ سائٹ سائٹ سے اسے ڈیزائن دیتے جانا ہے تو جیسے پتی ہوتی ہے نا بس وہی سیپ ہمیں دے دینا ہے تو مجھے سب سے زیادہ یہی پسند آئے اور بنانا بھی آسان تھا تو بس اسی طرح سے آپ کو کر لینا ہے ایک میں اور آپ کو کر کے دکھا دے رہی ہوں جو بھی آپ کو طریقہ اچھا لگے آپ اس طریقے سے بنا کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے ایسے یہ دیکھے فورک کے آگے والے حصے سے بس اس کو تھوڑا سا پریس کر لینا ہے تین سے چار بار ایک یہ بھی ڈیزائن بن کے تیار ہو جائے گا تو میں نے میکسیمم بس یہی پتی والی ڈیزائن بنائی ہے مجھے یہ جیدہ پسند آئی آپ کو کون سا پسند آیا ہے کمنٹ کر کے جلور بتائیے گا بس اسی طریقے سے سارا ہم بنائے ٹھیکیوں کو آپ نے چینی کے گھول سے بنایا ہوگا پی سی ہوئی چینی سے بنایا ہوگا ایک بار آپ ثابوت چینی سے بنا کر دیکھئے یہ بہت ہی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور یہ کھانے میں سوادش لگتا ہے تو اس میں جب ایک ایک چینی ایسے اس طرح سے فرائی کرنے کے بعد دیکھتی ہے نا اور کھانے میں کی جب ناتو کے نیچے آتا ہے تو بہت زیادہ سوادش لگتا ہے تو بس اسی طریقے سے اس کو کر لینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو ہم فرائی کریں گے کلر جب تک نہ آئے تب تک آپ اس کو فرائی کر لیں فرائی کرنے میں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگ جائیں گے تو آپ نے دیکھا کتنا سیمپل طریقہ ہے بنانے کا تو اس بار آپ بینہ سانچے کا یہ ٹھیک ہوا بنا کر دیکھئے تو بہت ہی بڑیاں یہ بن کے ہمارا ٹھیک ہوا تیار ہو گیا ہے پس کلر آنے تک اس کو فرائی کرنے سیم وہی ہمیں پروسس کرتے جانا ہے تو بس ایک بار آپ اس کو بنائیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میرے سیمپل سی ریسی پی کیسی بنی تو مٹھائے آپ ایسی بنائیے جو ایک بار بنائیں اور ہفتے تک کھائیں تو ہے نہ بنانا آسان بس اسی طرح سے اس کو میں نے بنا لیا ہے اب اس کو فٹا فٹ کر لیتے ہیں سر تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرے سیمپل سی ٹھیک ہوا کی ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو جرس ہوا اچھی لگ رہے ہو تو اس کو لائک کریے گا چینل پہ میرے نیو ہو تو سسکرائب سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کچھ چیزوں کا دھیان دیں گے تو یہ ٹھیک ہوا آپ کا بہت ہی بڑھی بڑھیاں بن کے تیار ہوگا جتنا آپ نے آٹا لیا ہے اس کا آدھا آپ چھینی لے لیجی دو چھمز اس میں ناریل کا استعمال کیجئے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گھی جمع ہوا استعمال کیجئے بس تھوڑی سی چیزوں کا دھیان دیجئے اور ڈو کو آپ ہارڈ ہی گون دیئے تو ہے نا سمپل سی ریسیپی ہے بنانے میں آسان ہے کھانے میں سوادشت ہے تو یہ ایک بار بنائیے اور کمنٹ کر کے چرور بتائیے گا آپ کی یہ سمپل سی ٹھیکوئے کی ریسیپی کیسی بنی ہے